وغیر ہیلمیٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کار وائیڈ ٹرافک وارڈر نے پولیس اہلکار کا دو ہزار روپے کا چلان کر دیا جبکہ پولیس اہلکار حمزہ ساتھی عارف کے ساتھ مال روڈ سے جا رہے تھے پولیس اہلکار حمزہ وغیر ہیلمیٹ موٹر سائیکل چلا رہا تھا ٹرافک وارڈر نے اہلکاروں کھورو کر چالان تھما دیا کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں وقاس احمد سے جی وقاس اگاہ کھیجے گا کار وائی جاری ہے اور آج اس کریکڈون کا پانچ فا روز ہے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ہیلمنٹ نہیں پہنتے ان کے چلان کے ساتھ ان کی موٹر سائیکل بھی بند کی جائے گی کیا ابجیکٹیوز کیا ہیں ٹرافک پولیس اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے سیٹیو اور لاہور ہمیں صرف موجود ان سے ہم جانتے ہیں سر یہ بتا دیجئے گا کہ اس سے پہلے بھی ستر ایک کمپین سٹارڈ کی گئی آرزی طور پر ہوتی تھی تو کیا کتنی کمیٹی ڈائس ٹائم سیٹیو اور ٹرافک پولیس کے ہم اس کو انفورس کر کے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاس پچھلے سال لاہور شہر میں ٹرافک آسات میں چار سو چوراسی لوگ اپنی جان سے گئے جبکہ مرڈز کی تعداد فور سیونٹی نائن تھی تو ٹرافک آسات جو ہے یہ نمبر ون کاؤز آف ڈیتھ ہے لاہور سیٹی میں ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ افرٹ کر کے ان آسات کو سو چوراسی میں وہ موٹسائکل رائیڈرز تھے اور اس میں موسٹلی ہیڈ انجنی کے ویسے لوگ اپنی جان سے گئے اس پسند منظر کو سامنے رکھ کے ہم نے کمپین سٹارٹ کی کہ موٹسائکل رائیڈرز کو ہیلمٹ لازمی پنایا جائے اس سلسلے میں ہم نے ملٹیپل اقدامات کیے نمبر ایک تو یہ کہ جو چلان کی انفورسمنٹ کی موٹسائکل کی بندی کی کمپین تھی اس کے علاوہ ہم نے ڈی سی صاحبہ رکویسٹ کی کہ جو پیٹرول پمپ والے ہیں ان کو ڈریکشن ایشو کی جائے بغیر ہلمٹ موٹسائکل رائیڈرز کو پیٹرول نہ دیا جائے ہم نے لاہور پارکنگ امنی سے رکویسٹ کی کہ بغیر ہلمٹ موٹسائکل جو ہے ان کو پارکنگ دنائے کی جائے ان کو نہ ایکسس دی جائے ہم نے کنٹورمنٹ ایتھارڈی سے رکویسٹ کی کہ جن کو کنٹورمنٹ داخلہ بغیر ہلمٹ کے ان کا بند کر دیا جائے انشاءاللہ ہم ڈی ایچ ایتھارڈیز کو بھی رکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ڈی ایسے میکو کے ناکے ہمارے ان کی جوائنٹ موجود ہیں وہاں میں ان کا داخلہ بند کر جائے اس پوری ایکسسائز کا مقصد ملکل بھی کوئی چلان کے نمبر پوری کرنا نہیں ہے کوئی پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی جان بچائی جائے اور اگر شہری اس میں ہم سے کوپریٹ کریں گے اور آپ کے توسط سے ہم شہریوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ برائے میرونی اپنی حفاظت کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہیلمنٹ پہنے اگر وہ ہیلمنٹ پہنے گے ان کی جان بچے گی تو ہم سمجھے کہ ہمارا مقصد حال ہو گیا کیا ریزن کیا آپ نے ریٹرمائن کیا لوگ کیوں ہیلمنٹ نہیں پہنا چاہتے ہیں کوئی ریزن نہیں ہے جسٹ ایک پروکسٹینیشن ہے آپ نے یہاں پہ شہریوں کو روکا ان سے وجوہات پوچھیں مختلف قسم کے بہانے ہیں کوئی ریزن نہیں ہے ہیلمنٹ نہ پہنے کی دیکھیں ایک چیز ہے جو آپ کو حادثے میں جان سے بچاتی ہے آپ کی جان کو بچاتی ہے آپ کو مولک حادثے سے بچاتی ہے اس کے نہ پہنے میں کوئی عمر مانے نہیں ہے نہ یہاں پہ اتنی گرمی ہے نہ یہاں پہ اتنی کوئی تیز بارش ہے نہ کوئی اور ریزن ہے جسٹ ایک پروکسٹینیشن ہے جس کے ویسے لوگ پہنتے نہیں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کمپین کو اگر فل سنگ میں رکھیں گے تو ہم ضرور ہنڈر پرسنٹ ایپلیمنٹیشن ایچیف کر لیں گے جی بہت شکریہ آپ نے سیٹو صاحب کی گفت کو سنن گا یہی کہنا ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ٹرافک حاصلات ہو رہے ہیں اس میں جو کاز آف دیت زیادہ ہو رہی ہے ہیڈ انجریز وہ روکی جائے اور ہم جو بھی ممکن اقدامات ہیں خواب و چلان کے ذریعے موٹسیکل بند کر کے یا پھر لوگوں کی جو انٹری ہے مختلف مقامات اور وہ رسٹکٹ کر کے یہ جو ہے وہ ہلمٹ پر عمل دراما یقینی بنائیں گے جی وقاس احمد بہت شکریہ آپ کا